اوم شانتی آپ کے سمکش شریر میں بیٹھی آتما اور اس شریر کا نام امولک سنگھ اومر لگ بھگ 63 سال ہے میری اور میں سینٹرل گورنمنٹ منسٹری آف فینانس سے ریٹائرڈ ہوں اور جیون میں جیسے ہمارے بھارت ورش میں ہندوستان میں ایک سنسکریتی ہے ہم ہر طرح سے کسی نہ کسی بھکتی مارگ سے جڑے ہوتے ہیں اپنے پیرینٹل ماتا پتا کے سنسکاروں کی وجہ سے لیکن کچھ ہمیں واسطوکتہ اور انبھو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے جس ایشور کی بھکتی کر رہے ہیں یا جس مارگ پر چل رہے ہیں یہ کیوں چل رہے ہیں اور اس کا ہمارے جیون میں کیا لاب ہے اور اس کی ایسنشیلٹی کیا ہے کیا ضرورت ہے تو بھکتی مارگ میں تو انیشیشن تھوڑی سی ہوئی تھی لیکن برمہ کماریز یہ جو انجیو ہے کوئی دھرم نہیں ہے ایک ایسی اورگنائزیشن ہے میں تو اپنے انبھو سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں ایسا لگتا ہے آکے کہ جیسے ایک سمندر میں تمام ندیاں آ کر ملتی ہیں ساگر سے ایک لہر اٹھی تیرے نام کی تجھے مبارک تیرے آتم گیان کی کیونکہ یہاں کوئی شاستروں کی پڑھائی نہیں ہے یہاں ساکشاتکار ہے انبھو ہیں اور مجھے آرموسٹ پانچ سال سے اوپر ہو گئے ہیں دوہزار ستارہ میں میں نے دھیرے دھیرے جب پیس آف مائنڈ چینل دیکھنا شروع کیا تھا تو بڑی اچھی باتیں لگتی تھیں وہاں سے جو بھی ڈیلیور ہوتا تھا بہن شیوانی جی سریش عبرائے جی کی ٹاکس سنتے تھے اور پھر دیکھا کہ یہاں کچھ الگ سی بات ہے اور کچھ کچھ ڈرب ہے والی نہیں ایک مانوتہ اور ایک کچھ ویوہارک روپ میں کر کے پانے والی بات ہے تو میں نے کورس کیا سات دن کا بلکل اچھی طرح بات سمجھ آ گئی کہ اس ساری سرشتی کی بھرمنڈ کی ہسٹری جیوگرفی کیا ہے وائی ایم ہیر ہو ایم آئی اور میرا یہاں آنے کا وجہ کیا ہے وہ سارے سوالوں کی ایک جیسے کہتے ہیں نا بڑے کڑی درکڑی جڑتی رہی اور مجھے وہ سب آنسر ملتے گئے گربانی میں ہم ضرور پڑھتے تھے گرو گرنسا میں منتوں جو تصروب ہیں اپنا مول پہچان لیکن وہ سمول کا کبھی بہت ویوہارک روپ میں نہیں ہوا جس کو انبھو کیا ہو کہ واقعی میں ایک جوتی ہوں یہ بھی پڑھتے تھے کبیر صاحب کے شلوک کے آتم پر ماتم ایک کو کرے گرو پر سادی کبھو نہ مرے کیونکہ واسطوک جب گیان برمہ کماریس اس وشو دیالہ کو اتنی بڑی بابا کی دین ہے کیونکہ جو یہاں ایک شکشہ اور ایڈیوکیشن ہے اس کے لیے کوئی باہری کوالیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے ساری کانشیسنیس اور انڈرسٹینڈنگ کی ہے چیتنا کی ہے اور یہی ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری بھارت کی سنسکریتی کو ایک وشو گروہ کہا گیا ہے میں اب سارے دھرموں کو رسپیکٹ کرتا ہوں چاہے وہ کرسچینٹی ہے اسلام ہے سکھزم ہے ہندوزم ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے کسی نہ کسی ہماری سنسکریتی کا حصہ ہے اور جو پرانے شاستر ہیں چاہے وہ بھگوت گیتا ہے رمائن ہے گرو گرن صاحب ہے وہ ایک ہماری جیسے کہتے ہیں نا ایک بڑی جیسے نرسری اور کنڈر گارٹن میں بچے کو ایک پستک دیتے ہیں اس میں تصویریں جیادہ ہوتی ہیں اے اے کے آگے اپل کی تصویر بنی ہوتی ہے بی بی کے آگے بیٹ بلے کی تصویر بنی ہوتی ہے لیکن سکھانا کیا ہوتا ہے اے بی سی ڈی اور جب وہ اے بی سی ڈی سیکھ جاتا ہے بچہ تو تصویریں اڑ جاتی ہیں تو یہاں ایک سب سے بڑا جو ہمیں شاستر میں پڑتے تھے کہ ایشور نرہکار ہے ایشور کا کوئی بھوتک استطعتو نہیں ہے تو یہ بھی لگتا تھا کہ اس کو دیکھنا کیسے ہے جاننا کیسے ہے تو یہ ایک انبھاو جو ہے یہ سب سے بڑی میں اپلبدی کہوں یہاں برمہ بابا کی کرپا جن کے گھٹ میں سویم شیو نرہکار پرماتما نے بیٹھ کر یہ گیان ڈیلیور کیا ہے پہلے ہم سمتے تھے کہ یہ جو دیوی دیوتا ہیں شاید یہ کالپنک ہی ہیں لیکن یہ ساری جب بابا نے اپنے گیان دوارہ اور یہاں جب ڈیلی بیسز پہ ہم مرلی کا ہمیں ایک شریمت ملتی ہے ہمارے پرکشکوں سے دیدیوں سے تو وہ سمجھ آتی ہیں باتیں کہ عیشور تو ایک ہی ہے سب کہتے ہیں جی عیشور تو ایک ہے تو ایک کیسے ہے اور اس کا وجود کیا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور اسی سے ہمیں موکش کی جیون مکتی کی بھی اور پورن مکتی کی بھی کیونکہ ایسا شریر جو آج تریسٹھ چونسٹھ سال کا ہے اس کے کئی جنم ہوئے ہیں کئی ماں باپ آئے لیکن واسطم میں جب ہم کہتے ہیں ایک پتہ ایک کس کے ہم بارک وہ ایک پتہ کون ہے جو ساری سرشتی کا رچیتہ بھی ہے کرتا بھی ہے اور جس کے آگے ہم عام کہتے ہیں جی گردوارے مندر میں جا کے ہم نے پرارتھنا کی ارداس کی اور ایسی ارداس اور پرارتھنا جب ساکشاتکار کے بات کرتے ہیں تو برما کماریز کے وہ جو گیت ہم سنتے ہیں کہتے ہیں لوگ کہیں یہ گیت ہے میں کہوں برم گیان وہ گیتوں میں بھی ایک گیان ہے تو گزب ہے گزب ہے گزب ہے گزب تو ہے روحوں کا والد گزب ہے گزب تیری قدرت میں دیکھے کرشم اجب تُو سب ہی کا ہے مالک سب ہی کا ہے رب وہ سب کا رب کیسے ہے سب کا مالک کیسے ہے سب کا پتا کیسے ہے یہی ایک سب سے بڑی آج جیون میں میں تو اسے کرانتی کہوں گا کیونکہ کہتے ہیں پیسہ مٹ جان دینے کھا پوری ہندی ہے پریم تے پگتی ہون جے کٹھے رووی نوری ہندی ہے بابا جی کہ ہم گرو گرنس ساب میں پڑھتے تھے ساج کہوں سن لے سب جن پریم کیوں تن ہی پرب پائیو وہ پریم کی پریب پریم کا استیتو کیا ہے وہ شریروں سے اوپر اٹھ کر ایک بھاونات مک اور ایک کہتے ہیں نا ملی ہو روحیں تو جسموں کی بندشیں کیا ہیں بدن تو خاک ہی ہونے ہے رنجشیں کیا ہیں یہ تو میرا ایک ٹیمپریری مکان ہے نانک میر شریر کا ایک رتھ ایک رتھوا ہو یہ رتھ ہے مجھے ملا ایشور نے یہ جو بہت بڑا ڈراما رچہ ہوا ہے ناٹک ہے جہاں ہم اپنا رول ادا کرنے آئے ہیں یہ ایک رتھ ہے اور اس رتھ میں بیٹھ کے میری باپ سمان جو آتما ہے کیونکہ آتما کا بھی وہی وجود ہے جو میرے پتا کا ہے اور وہی گن ہیں اور ستیوگ تریتا میں اور پھر ہم کیسے نیچے گرے وہ دواپر اور کلیوگ میں دھیرے دھیرے جیسے آتما کے گن جو اس کے دوشت ہوتے گئے پانچ تتوہ کے آلنگن سے کام کرود لو مو ہنکار نے ہمیں کہاں پہنچا دیا اور آج کلیوگ کی ہم کیا ستھی دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک منچ ہے میں تو اسے کہوں گا کہ یہ وشو ایسا منچ ہے جہاں آ کر اگر کوئی شانتی پریم سدبھاونہ اور جسے کہتے ہیں نا سارا وشو ایک پریوار کیونکہ یہاں شریروں سے اوپر اٹھ جب ہم آتمک اور ایشور کی انبھوتی میں جیون جیتے ہیں تو واسطہ میں ایسا لگتا ہے کہ سورگ یہی ہے یہی ہے اور یہی سے یہ آنے والا ہے اور ہم بہت وڈ بھاگی ہیں گرو گرند صاحب میں ہم پڑھتے تھے جیسا ست گرو سنی دا تیسو ہی میں دیت ساری سے بہت ہی کرم یوگی آتمائیں آئی ہوئی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے ایسا تو ہم ان کا بھی دھنیواد کرتے ہیں اوم شانتی اوم شانتی